اگر میں آپ کو کہوں کہ دس روپے میں فروٹ مل رہا ہے، دس روپے میں سبزی مل رہی ہے، پچاس روپے میں چکن مل رہی ہے تو آپ یقیناً مزاق سمجھیں گے لیکن جی ہاں یہ حقیقت ہے کراچی میں ایک نوجوان یہ کام کر رہا ہے جو سفید کچھ لوگوں کو ریلیف دے رہا ہے اس نے کیوں یہ سٹیپ اٹھایا اور کیا ایسا ہے بھی یا نہیں ہے یہ دیکھ لیں یہ ساری چیزیں یہاں لکھی ہوئی ہیں، دس روپے میں، پچاس روپے میں، تیل مل رہی ہے، چاول پچاس روپے میں تو کتنی حقیقت ہے یونیورسٹی روڈ پر یہ کیمپ لگایا گیا ہے بچت بزار جانتے ہیں نوجوان سے دس روپے میں سبزیاں، دس روپے میں فروڈ اور یہ پچاس روپے کی چاول کی شاپر ایک کلو تو یہ سب کچھ کیسے ہو رہا ہے، کتنا یہاں پر لوگ آکے اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں کیوں خیال آیا، میرے ساتھ حماد موجود ہیں، حماد اسلام علیکم، کیسے ہیں؟ علیکم اسلام، کیسے ہیں؟ بھائی، مجھے سب سے پہلے بتاؤ کہ دس روپے میں یہ کیلہ بھی نہیں مل رہا بھی تو تو یہاں تم جام بیز پر ڈال رہے ہو اور بھی فروٹس ہیں اور پھر اس پر گاجر ہیں سبزیوں میں اور آلو ہے، بیگن ہے کیا، اس مہنگائی میں تو لوگ کہتے ہیں کہ جیسا بھی ہو لوگوں کو لوٹو ہر رمضان میں ہم دیکھتے ہیں، فروٹ مہنگا بکرا ہوتا ہے، سب دیا مہنگی بکرا ہوتا ہے، چیز کے دام دبل ہو جاتے ہیں، کیوں یہ سوچا کہ ایسا کچھ کام ضرورنا ہے؟ دیکھیں آپ سب کو بتائے کہ جب پاکستان میں خاص طور پر رمضان آتا ہے تو بجائے اس کے پرائیسز کم ہو، ہمارے پرائیسز بڑھ جاتی ہیں تو سفید پوش آدمی جس کے لئے پورا سال گزارہ کرنا عام قیمتوں میں مشکل ہو جاتا ہے تو رمضان میں تو اس کے لئے مطلب ناممکن ہو جاتا ہے ہماری یہی کوشش تھی کہ ایک سفید پوش آدمی، عزتدار آدمی کسی کے آگے بھی بھیک نہ مانگے، ہاتھ نہ ملا ہے اور عزت سے یہاں آئے دس روپے کیجی فروٹ لے کر جائے، دس روپے کیجی سبزی لے کر جائے اور جو ہمارا سرپرائز آئیٹم ہوتا ہے ففٹی روپیز میں وہ ڈیلی چینج ہوتا ہے جس میں فرز ڈے چکن تھی، سیکنڈ ڈے شربت تھا، تھرڈ ڈے آئل تھا اور آج فور ڈے اس کے اندر اچھی کالیٹی کے چاول ہیں کتنے لوگ آ رہے ہیں، کب سے کب تک یہ سیٹ اپ لگاتے ہو اور کتنا جیپ سے پیسہ لگ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ روزانہ ساڑھے تین بجے سٹارٹ ہو جاتا ہے، ہماری کوشش ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ہم یہاں پر کمپنسیٹ کریں لیکن ڈیلی لوگوں کی جو عام دور افتے وہ بہت زیادہ بڑھ رہی ہے، فرز ڈے ہم نے ایک لاکھ چالیس ہزار روپے کا سامان ہماری کاؤسٹ آئی تھی، سیکنڈ ڈے ایک لاکھ ستر ہزار روپے تھی، تھرڈ ڈے ایک لاکھ اسی ہزار روپے تھی اور آج کی کاؤس بھی مجھے لگ رہا ہے اس سے کہیں زیادہ ہی ہو فیملیز اس سے فائدہ اٹھا رہی ہیں، کتنے روزانہ لوگوں میں تقسیم ہوتا ہے یہ سب کچھ دیکھیں ڈیلی کی اگر میں کپیسٹی کی بات کروں تو تقریباً چھے سے سات سو ساڑھے سات سو لوگوں کی کپیسٹی یہاں پر ہوتی ہے لیکن ڈیلی ہم اس کپیسٹی کو بڑھا رہے ہیں کل آٹھ سو لوگوں کی کپیسٹی تھی تو امید کرتے ہیں کہ جیسے جیسے رمضان بڑھے گا ہم اس کی کپیسٹی بڑھاتے رہیں گے کیسی ہوتی ہے یہ بتاو یا سستہ دے رہے ہو تو پھر یہ سوچ رہے ہو کہ جیسا بھی یہ گندہ اور سڑھا یہ بھی دے دوں میں دیکھیں کالیٹی یہ وہی کالیٹی ہے جو آپ کے اور میرے گھر میں فروٹ آتا ہے یہ وہ کالیٹی نہیں ہے جو ایکسپورٹ کالیٹی ہوتی ہے نہ یہ وہ کالیٹی ہے بلکل بیکار اور گلیوی کالیٹی یہ بلکل ایک وہ کالیٹی ہے جو آپ اور میں فروٹ عام طور پر رمضانوں میں اپنے گھر میں افطار کرتے ہیں کیلہ کھربوزہ ہے امرود ہے یہ سارے وہی فروٹ جو ہمارے گھر جاتا ہے وہ ہی یہاں آتا ہے کوئی علیدہ سے یہاں پر خراب آئٹم نہیں آتا ہے اور گاجر بھی میں دیکھ رہا ہوں یہ بھی فریش ہے یہ بھی اچھا ہے فریش آپ دیکھ سکتے ہیں آج جو سبزی ہے اس میں آپ ایک آٹھ پیکٹھ اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں اس میں مکس سبزی آپ کی ایزیلی بن سکتی ہے چار پانچ لوگوں کی فیملی انچ لوگ بلکل آسانی سے دس روپے میں ہی ہے دس روپے میں ہی ہے اور یہ وزن آپ کر لیں ایک کیجی سے زیادہ ہے یا نہیں ہے ٹوکن کے تھرونہ یہ سارا کام ہوتا ہے میں آپ کو آج ٹوکن دکھا دیتا ہوں یہاں تین قسم کے ہمارے ٹوکن چلتے ہیں ایک یہ جو گرین ٹوکن ہے یہ ہم لوگ سبزی کے لیے چلاتے ہیں اچھا یہ جو آپ بلو ٹوکن دیکھ سکتے ہیں یہ بلو ٹوکن آپ سمجھ لیں کہ یہ فروٹ کے لیے چلتے ہیں اور یہ جو ریڈ ٹوکن آپ دیکھ رہے ہیں میرے ہاتھ میں یہ سرپرائز آئٹم جو ہوتا ہے ہمارا اس کے لیے چلتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ جتنے بھی لوگ یہاں پر آئیں ان کو ہر طرح سے کمپنسیٹ کریں کیا سمجھتے ہو کہ اس طرح کے کام کرنے سے کتنا سکون ملتا ہے اور ظاہر ہے ہر کسی کو یہ بھی اپنے اندر ایک چیز ہوتی ہوگی کہ سب کو فائدہ نہیں پہنچا پڑا ہے اتنے لوگ ہیں غریب اتنے لوگ آ جاتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے خالی ہاتھ بھی چلے جاتے ہوں گے تو کیا سوچتے ہیں جو خالی ہاتھ جاتے ہیں انہیں بڑا افسوس ہوتا ہے اسی لیے ہم روز ڈیلی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ اپنی کپیسٹی کو بڑھائیں اور ظاہر ہے سکون تو ملتا ہے یہ سکون انہی کاموں سے ملتا ہے گھر گاڑی بنگلہ پیسہ ایک حد تک آپ کو اکلیس کرتا ہے لیکن اس کے بعد آپ کو یہی چیزیں خوش کرتے ہیں کہ اگر آپ کی وجہ سے کسی کے لیے چہرے پر مسکراہت آجائے تو اس کا پھر کوئی نیمل بدل رہتا نہیں ہے یہ دس روپے پچاس روپے اسی لیے رکھیں کہ وہ کچھ دے کے جائیں ان کو یہ لگے کہ ہم نے خرید کے کھایا ہے یہ آئیڈیا سارا یہ ہے کہ اگر میں کسی کو دس روپے دے رہا ہوں تو پچاس روپے دے رہا ہوں تو دینے والے میں میرے احسان نہیں کیا میں نے اپنے محنت کے کمائے ہوئے دس روپے پچاس روپے سے خریدا ہے وہ سارا سامان تو یہ جب کھریدنے کی چیز آپ کے ذہن میں آ جاتی ہے تو یہ بہت ساری چیز آپ کے ذہن کے چینج کر دیتی ہے لوگ آ رہے ہیں فائدہ اٹھا رہے ہیں ہر کسی کو تو پورا نہیں کیا جا سکتا گروپت جس طرح بڑھ رہی ہے لیکن پھر بھی جو آ جاتے ہیں ان کو یہاں سے سستی اشیاں مل جائے اور لوگ آ رہے ہیں